اسلام علیکم بچوں کو دعا بڑھو کو سلام زیشان البانی ہے میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان باجود زیلہ جنگ کی تصیل اٹھارہ ہزاری وے اور آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں کینگ آف اسطانہ بیا حبیب رہوان چیلا کرکٹ کی دوریہ میں بڑا نام رکھتی ہے کرکٹ کے بطوالوں سے بڑی چاہت رکھتی ہے آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کرکٹ کے بطوالوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے چاہنے والوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آج سارے سوالات جواب ان سے جانتے ہیں تحصیل کرکٹ کی جنگ اور زیشان البانی کے سنگ پرگرام میں آپ کو خوش آم پید کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی آج ملاقات کروانے جا رہے ہیں آپ کو جناب میاں حبیب رہمان چیلا کینگ آف اسطانہ اور آج ہم ان سے بڑے بڑے سوالات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہی گا اسلام علیکم سیر با علیکم اسلام سر بہت چکی آپ نے وقت دیا آج کے ہمارے پروگرام میں آپ کی مہربانی آپ آئے ہیں سر جنگ دے گا کہ کنگ آف اسطانہ آپ کو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کی سیاست میں بھی آپ کے خاندام کا بڑا نام ہے یہ کرکٹ کے مطوالوں کے ساتھ آپ کی کیا لگن ہے کرکٹ کے مطوالوں کے ساتھ شروع سے شوق ہے بچپن سے نا جی اس کا یہ جواب دوں گا کہ جیسے خون میں سپورٹس کا ہے اثر نا میرے والد صاحب مطلب پرانا نام تو اس کا چیف کالج ہے اب ایچی سن جو ہے وہاں کے مطلب وہ پڑے ہوئے تھے اور حاکی کے بہت اچھے پلئیئر تھے جو قومی ٹیم میں کھیلتے رہے ہیں اختر رسول چودری اختر رسول ان کے والد صاحب تھے چودری غلام رسول ان کے ساتھ بھی انہوں نے حاکی مطلب یہ کھیلی ہے اچھے لیول پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد تو حاکی کے لڑی تھے آپ کرکٹ کے دیوانے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بس میرا زیادہ کرکٹ کی طرف تھا رجوع خود بھی پہلے کھیلتا ہے سب گاؤں کی سطح پر جیسے ہوتا ہے کہ کینگ آف آستانہ آپ کو کہا جاتا ہے چند روز پہلے آپ نے ایک ٹوڈنا میٹ کروا ہے جس میں ایشیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے یہاں پر حصہ لیا جس میں تیمور مرزا کا نام بہت لیا جاتا ہے تو اس ٹوڈنا میٹ میں کسی اپنا آپ کو منت کرنی پڑی اور کون کون سے کھلاڑی ہے اس میں حصہ لیا یعنی کافی کھلاڑی جو پنجاب کے ہیں بہت اچھی کھلاڑی ہیں جیسے تو مرزا ہے اساون صاحب ہیں اور کافی تھے آئے ہیں اور آپ کے سامنے زبردست ٹورنمنٹ ہوئے بلکہ یہ جس ٹک میں میرے خیال میں اچھا ٹورنمنٹ میں کہہ سکتا ہوں جنگ جس کے لیاس اچھا ٹورنمنٹ یہ ہے جب ہم نے یہاں پر ٹورنمنٹ کا بحول دیکھا تو بہت ہی کمال کا بحول تھا یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ خرچے کرتے ہیں یہ پھر اپنی جیب سے کرتے ہیں یا پھر کچھ دوست آپ کے سپورٹ بھی کرتے ہیں نہیں نہیں اپنی جیب سے کرتا ہوں مجھے خود شاک ہے مطلب اسے کرکٹ کا سپورٹس کا اور میرا یہی خویش ہے کہ بچے اس طرف آئیں سپورٹس کی طرف آئیں کرکٹ کی طرف آئیں کوئی گیم ہے وہ کھلیں مطلب ایک دور نیگٹیو چیزوں سے بندہ بات جاتا ہے یہ ہے تھوڑا سی میرے آپ نے اپنے خرچے پر جو ہے یہاں پر ایک کلب بھی بنایا ہے یہاں پر بہت سارے جو اہل علاقہ کے نوجوان کھلا رہی ہیں وہاں پر اپنی گیم کرتے ہیں تو اس پر کتنی افرٹ کیا آپ جی آپ میں نے مطلب ٹین ٹی میں ہیں جو اس ٹیم کھیل رہی ہیں ہمارے نا آستانو ہاکس کے نام سے تو گرانڈ دیا ہے میں نے دو ایکڑ تقریب بنا ابھی ایک ایکڑ اور اس کو وسیع کر رہے ہیں تو خواہش تو یہی ہے میری انشاءاللہ تعالی اس کو میری سٹیڈیم کی طرح بناوں گا بیٹھنے کی جگہ مطلب جیسے جیسے ہوتا ہے سکور بورڈ یہ چیزیں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی نا اور جلدی انشاءاللہ تعالی جب بتائیے گا کہ آپ کے نام کی تین کلب کی ٹیمیں یہاں پر کھیل رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تین ٹیموں میں سے کوئی ایسا کھلاڑی جو انٹرنیشنل ٹیم میں حصہ لے ہیں بہت اچھے کھلاڑی ہیں مجھے انجو ہے وہ اچھا بیٹھ سمین ہے میری تو یہ خویش ہے اس علاقے کے لڑکے جو ہیں ان کا ٹیلنٹ بہر زہر ہو میری زیادہ یہ خویش ہے کہ حالانکہ میں نے دیکھا ہے شہروں کی نسبانہ گاؤں میں زیادہ ٹیلنٹ ہے سپورٹس کا لیکن ان کو کوئی آگے لے کے نہیں جاتا میری یہ خویش ہے یہ آگے جائیں ان کو بندہ آگے لے کے جائیں بس ان کا طرف کروائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ماشاء اللہ نوجوانوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں اکثر اس طرح کہا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ صرف سیاست تک محدود ہو کر وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں لیکن آپ کو سیاست سے نہیں نوجوانہ سے محبت ہو سیاست بھی انشاءاللہ خان دان وہ ایک سیاسی بھی ہے والے صاحب ہمارے ایم پی ایس ایمٹی سیون میں بنے تھے اور بڑا بھائی میرے وہ ڈسٹرک نازم بھی رہے ہیں اپنا اس میں نازم بھی رہے ہیں تو وہ بھی ہے مطلب خدمت تو کرتے ہیں جو والے صاحب کی پارٹی ہے علاقے میں وہ کرتے ہیں لیکن بتایا نا سپورٹ سے یہ بھی تھوڑا سا شروع سے مطلب ہے نا والد صاحب کی طرف سے سپورٹ میں یہ ٹریس زیادہ ہے ایسے بالوم ہوا ہے کہ میاں صاحب آپ چند دنوں میں یہاں پر ایک بہت بڑا سٹیڈیم دانے جا رہے ہیں جی جی انشاءاللہ طلب جیسے منی سٹیڈیم نہ یہ میرا جھنگ میں ایسا سٹیڈیم نہ ہو خود اپنے خرچے سے بناؤں سٹیڈیم آنے ہاتھ وقتوں میں آپ نوجوان جو کرکٹ کے متوالے ہیں کرکٹ کے شاہین ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا ایک ہے سمر میں ہے بہت بہت بڑا قرار ہے ٹورنمنٹ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس میں اور بھی کھلاری آئیں گے جیسے اپنا آئے تھے تمور مرزا اس طرح اور بھی لے آئوں گا انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو آپ کا نیسٹ ٹورنمنٹ ہوگا اس میں کوئی بطور مہمان انٹرنیشنل کھلاری بھی آئے گا کوشش تو ہے انشاءاللہ میں لے آئوں گا انشاءاللہ میں معنی خصوصی اس طرح نہ کوئی قومی کرکٹ سے کوئی انشاءاللہ لے آئوں گا جہاں نفسی کا عالم ہے ہر بندہ جو اپنے کام میں لگا ہے وہی آپ نوجوانوں کے لیے جو ہے ایک پازیٹیو کرنے جا رہے ہیں آخر پہ نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہے بس یہ نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ سپورٹس کی صرف آئے ہیں مطلب جو دوسرے یوشو وغیرہ چونے سپورٹس پڑے ہیں لیکن تھوڑا ٹیم سپورٹس کو بھی دیں ہاکیو کرکٹو جو بھی ہو ضرور ٹیم دیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے کنگ آف استانہ میا حبیب و روانچیرا صاحب کی گفت کو سنی آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف رکھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام جو سپورٹس میں گیمیں ہیں ان کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک سٹریڈیوم بنائیں گے جو زیلہ جنگ میں ایک بہترین سٹریڈیوم ہوگا اسی کے ساتھ اپنے بیسپانس اشارہ البانی کو ریل پاکستان سے اجازی جیئے انہاری گیبان